دوستو سوشل میڈیا اور خبریں سنیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اسلام اور فہاشی نظر آتا ہے لیکن اگر اندرون شہر تھوڑا سا سفر کر لیں تو دیواروں پر موجود حکیموں اور دواخانوں کے شہارات سے گمان ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جنسی کمزوری ہے جس کا حل صرف اور صرف متعلقہ حکیم صاحب کے پاس ہی ہے جنہوں نے اشتہار دیا ہے یہاں یہ عمر قابل غور ہے کہ جنسی کمزوری کے بارے میں تو سرعام اظہار خیال کیا جاتا ہے لیکن جنسی تعلیم کو ممنوع سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنا اخلاقیات کے خلاف سمجھا جاتا ہے ایک امریکن ریسرچ کے مطابق ساٹھ سے ستر فیصد رڑکے سیکس ایڈوکیشن اپنے کلاس فیلوز اور فرینڈ سے حاصل کرتے ہیں دس سے پندرہ فیصد سکول سے اور دس سے بارہ فیصد والدین سے اور صرف چار سے چھے فیصد بچے سیکس ایڈوکیشن کسی ماہر کنسٹرنٹ سے حاصل کرتے ہیں اور ان کے اس معلومات حاصل کرنے کی عمومی عمر بارہ سے سولہ سال ہوتی ہے اور اسی طرح پچاس سے ساٹھ فیصد لڑکیاں سیکس ایڈوکیشن اپنی کلاس فیلوز اور فرینڈ سے حاصل کرتی ہیں دس سے چولہ فیصد سکول سے بیس سے پچیس فیصد والدین سے اور صرف دو سے چار فیصد سیکس ایڈوکیشن کسی ماہر کنسٹرنٹ سے حاصل کرتی ہیں اور ان کی یہ معلومات حاصل کرنے کی عمومی عمر گیارہ سے پندرہ سال ہوتی ہے سیکس ایڈوکیشن کے لیے بہترین عمر کون سی ہے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے ایک امریکن رائٹر کے مطابق سیکس ایڈوکیشن کے لیے مناسب عمر آٹھ سال ہوتی ہے آٹھ سال کی عمر میں بچے یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں کہ مختلف باتوں کو منطقی طور پر سمجھا جا سکے یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچے کے ذہن میں مختلف سوالات جنم لیتے ہیں جیسا کہ وہ سوالات یہ ہو سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کے جسم کی جسمانی ساخت مختلف کیوں ہے؟ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ شادی کیا ہوتی ہے؟ اور کیوں کرتے ہیں؟ والدین ایک کمرے میں اور بچے الگ کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیکس ایڈوکیشن ہوتی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں غلط نظریہ منایا گیا ہے کہ شاید سیکس ایڈوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا کہ سیکس کرتے کیسے ہیں؟ لیکن اگر ہم اس کے اصل مقصد کو دیکھیں تو اس کا مقصد اور مطلب ہوتا ہے بچے کو جنس کے بارے میں معلومات دی جائے نہ کہ صرف مباشرت یعنی سیکس کے بارے میں سیکس ایڈوکیشن کا بنیادی مقصد بچے کو اس کے جنس کے مطابق اور مخالف جنس کے مطلق آگاہی دینا ہوتا ہے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت جسمانی ساخت کے لحاظ سے مختلف ہیں عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان میں جسمانی اور ہارمونل تبدیلیاں بھی رونما ہوگی اور ان کی جسمانی ساخت تبدیل ہوگی اور ان میں جنس مخالف کو لے کر کشش پیدا ہوگی اور جنس مخالف سے تعلق بنانے کے خیالات ذہن میں آ سکتے ہیں یہ ایک عام انسانی رویہ ہے اور یہ صرف آپ کو ہی محسوس نہیں ہوں گے اس عمر میں سب انسانوں میں یہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں سیکس ایڈوکیشن دینے والا یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس عمر میں اس میں بھی ایسی ہی تبدیلیاں آئیں تھیں اور اسے ان کو کیسے ہنڈل کرنا پڑا اس کے علاوہ بچے کے ذہن میں موجود سوالات بھی سن کر ان کے جوابات دیے جاتے ہیں اور بچے کے ذہن کے ابحام دور کیے جاتے ہیں سیکس ایڈوکیشن کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک عام تاثر ہے کہ شاید سیکس ایڈوکیشن کے بعد بچے سیکس کی طرف مائل ہوں گے اور ہم ان سب معلومات کے ذریعے بچوں کے معصوم ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالیں گے بچہ جیسے ہی دین سال سے بڑا ہوگا اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہونا شروع جائیں گے وہ سوالات ہر طرح کی ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ سوالات جن سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی معلومات بھی بڑھتی جاتی ہیں اور سوالات بھی اگر صحیح عمر میں بچے کو سیکس ایڈوکیشن دے دی جائے تو اس کی یہ کنفیوزن دور ہو جاتی ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے جیسے بلوگویت کے مراحل میں آگے بڑھتا ہے اس کو یہ چیزیں نئی نہیں لگتی کیونکہ اس کے پاس ان احساسات اور تبدیلیوں سے متعلق معلومات ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بچہ اپنے جنسی احساسات اور خیالات کو لے کر کسی احساس سے گناہ کا شکارت نہیں ہوتا سیکس ایڈوکیشن نہ ہونے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں سیکس ایڈوکیشن نہ ہونے سے بچے کے ذہن میں بہت سارے سوالات ادھورے رہ جائیں گے ان ادھورے سوالات کے جواب وہ اپنے نا تجربہ کار دوستوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اسے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیں گے آج ایک بچہ ان سوالات کے جواب انٹرنیٹ سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے وہاں بھی زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ اس کی عمر اور سوالات سے ہٹ کر اس کے پاس معلومات آ جائیں گی جو اس کے لیے ہجانی کیفیت کا سبب بن سکتی ہیں اور مزید سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بچہ جب بالک ہوگا اس کے پاس معلومات ہوں یا نہ ہوں اس میں جسمانی تبدیلیاں بھی آئیں گی اور مخالف جنس کی طرف جنسی خیالات بھی یہ چیزیں بچے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں بچہ اپنے مذہب اور کلچر کے مطابق ایسے خیالات کو غلط بھی سمجھے گا لیکن یہ خیالات مسلسل آئیں گے اور اس کو فطری طور پر اچھا بھی محسوس ہوگا مخالف جنس کے مطالق سوچ کر ایسی صورتحال میں بچہ ذہنی کشمکش کا شکار ہو جائے گا نہ وہ والدین سے بات کر سکے گا نہ ہی سکول میں اسادزہ سے اور اس کے علاوہ اس کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی ایسا طریقے کار اختیار کر سکتا ہے جو مذہبی اور سماجی لحاظ سے غلط ہو سیکس ایڈوکیشن نہ ہونے کے ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ساری عمر وہ اپنے جنسی عمل سے مطالق ابحام کا شکار رہے کہ اس کو کوئی جنسی کمزوری تو نہیں سیکس ایڈوکیشن کون دے سکتا ہے سیکس ایڈوکیشن وہ ہی دے سکتا ہے جس کے پاس اس سے متعلق علم ہو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سیکس ایڈوکیشن سائکولوجسٹ یا سائکیٹریس دے سکتا ہے اس کے علاوہ پیچر بھی یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس اس کا درست علم ہو اور مرکزی ذمہ داری والدین پر ہے لیکن والدین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ کسی ماہر سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کہ کس عمر کے بچے کو کس طرح کب اور کیسے یہ معلومات دی جائیں ہمارے مذہب کے اندر بھی جنسی مسائل کو سیکھنا ہر بالک مسلمان پر واجب ہے اور مدارس کے اندر یہ تمام مسائل بچوں کو پڑھائے جاتی ہیں اس کا قطن مطلب بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنا نہیں ہوتا ہاں خرابی تب ہوتی ہے جب کوئی ایسا شخص انہیں تعلیم دے یا سیکس ایڈوکیشن کے بارے میں بتائے جو خود بھی کنفیجن کا شکار ہو واقعات ہوتے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اس لیے بطور والدین یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وہ تمام مطلقہ علوم خود سکھائیں جو ان کی عمر کے مطابق ان کے لئے یہ سیکھنا ضروری ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی ایسی مفید معلومات آپ تک پہنچتے رہیں